بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو ویہ کنستعیم میں ہوں عباس شبیر میرے صاحب رزوان غلزہی موجود ہیں آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وی لاغ میں تین اہم باتیں کرنی ہیں آپ سے عمران خان کے خلاف ایک بڑا پلان تیار کیا جا رہا ہے کوشش کی جارہی ہے کسی طریقے سے عمران خان کو مائنس کیا جائے استیفے منظور کرنے کی صورت ہو یا بیانیاں بنانے کی کوشش ہو کوئی نہ کوئی طریقے سے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو کہ ممکن ہوتی نظر نہیں آرہی آٹھ ماہ سے پوری کوششیں ہو رہی ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو دیوال کے ساتھ لگایا جائے لیکن عمران خان کو جتنا یہ پیچھے دھکیلتے ہیں عمران خان اتنا ہی خطرناک ہو کر آگے آتے ہیں اس وی لاغ میں مزید اس وقت بات کریں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کیا پلان کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح بڑی نیگٹیو پلاننگ ہوتی ہے غیر آئینی غیر جمہوری طریقہ ہوتا ہے کسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کیا جائے کبھی بیک ڈور رابطے کبھی کسی کی مدد کبھی کسی کی مدد لیکن وہ کوششیں بھی ہمیں نقام ہوتی نظر آ رہی ہے لندن میں کیا ہو رہا ہے نواز شریف اہم ادلاس کی صدارت کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کو بھی لندن بلایا گیا ہے جھاڑ پلائی جائے گی ضرور پلائی جائے گی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدارت بھی پنجاب کی چینی جا سکتی ہے پنجاب میں جو ٹاس دیا تھا اس پر چودری پرویز علائی نے کیا خوبصورت انداز میں بات کی تھی کہ یہ موچوں والا تین دن میں تین دن لاہور بیٹھا رہا لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں سیاست کا ہم نے اسیملیاں بھی تعلیل کر دی اس پر بھی بات کریں گے کہ لندن کے اندر کیا پلائن ہو رہا ہے لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ضرور سسکرائب کریں اگر سجیشنز ہیں کمنٹس کے اندر پوزیٹیو لکھیں گالی گلوز سے پرحیز کریں اگر آپ میرے پر تنقید کرتا چاہتے ہیں تو بقاعدہ تنقید لکھیں میں اس کا آپ کو برپور طریقے سے جواب دوں گا لیکن اپنی سجیشنز دیں کہ اس وی لوگ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں اپنے ویورز کے لیے رزوان غلزہی میرے ساتھ موجود ہیں رزوان صاحب عمران خان کے خلاف پلائنگ تیار کیا جا رہا ہے کافی عرصے سے عمران خان کو دیوال سے لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کیونکہ یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں مزید تھوڑا سا مجھے اس میں ایڈ آن کریں کہ کیا پلائن ہو رہا ہے کیا سازش ایک اور کیار کر رہے ہیں دیکھیں عمران خان نے کہا کہ میں اسمبلی میں آ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اگلا نگران سیٹ اپ کیونکہ الیکشنز دونے اب اس کے اوپر آپ نے بھی کافی بات کر لی ہے کہ الیکشنز کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے صرف اب پی ڈی ایم چپک کا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ چونکہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا میس ہو جس کی وجہ سے وہ بیانیاں کوئی ایسا بنا لیں وہ سیاسی شہادت ان کو نصیب ہو جائے اور وہ عوام کے پاس اس شہادت کو لے کے جائیں ویسے تو پرفارمنس ان کے پاس ہے نہیں اور جو ان کا بیانیت تھا وہ اتنی بری طرح سے پٹ گیا ہے کہ وہ اسی وجہ سے الیکشن میں نہیں جا رہے اب وہ کوئی واقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کیونکہ دیکھیں اس وقت حادثات تو ہو رہے ہیں ہر طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اس وقت ملک کے حالات ہیں ہر شعبے میں ہی تباہی ہے ہر شعبے میں ہی حادثہ ہے لیکن یہ اپنی شہادت کے لیے اب کسی حادثے کی تلاش میں ہے اور اسی لیے یہ اس کو پرولانگ کر رہے ہیں اور اسمبلیوں سے اب خود یہ کہتے رہے کہ امران خان کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے جب وہ اسمبلی میں آنے کے لیے انہیں بات کی تو انہوں نے اسطیفے منظور کر لی اچھا خیر یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں اصل بات یہ کہ انہوں نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے لیکن اب پی ڈی ایم یا خاص طور پر نون لیگ کے اندر اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے اندر اس وقت ایک دو آرہ چل رہی ہیں اور ان آرہ دو دھڑے بنے دھڑے بنے ہوئے ہیں ایک وہ دھڑا ہے جو بالکل اپنا جو نون لیگ کے ایک بیانیاں تھا ایک موقع پر وہ کہتے تھے کہ ان کو اقتدار نہیں لینا چاہیے شاید حاکان عباسی کا ہم نے دیکھا ہمارے دوست ہیں شاکر عباسی ان کا بڑا تعلق ہے عباسی صاحب سے تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ شاید حاکان عباسی مسلم لیگ نون چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں لیکن لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کروں یہ سیاسی سٹنٹ ہے کوئی نہیں چھوڑ چھوڑے یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ شاید حاکان عباسی بڑے دور ہیں مریم سے نواز شریف سے شہباز شریف سے بھی آپ دیکھیں ڈیرڈ دو مہینے سے کہیں پہ شاید حاکان عباسی نہیں نظار آ رہے سابق وزیراعظم تھے تو اس میں میں آئیے میرا ایک پانٹ افیار میری انفرمیشن ہے آپ یہ سا آج یہ کہلیں گے ایک ریٹ لگوانے کی کوششی اور یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوششی کے سر سانو بھی دیکھو اسی بھی ہیں اگر پارٹی چھوڑنی ہو یا اسطیفہ دینا ہو تو خود میڈیا پر آ کر اعلان کریں پتہ لگے دنیا کو کہ ہاں آسلا ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو چھوڑنے کا لیکن نہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کے اندر یہ پولٹیکل جو ورکرز ہوتے ہیں یہ بڑی سٹیٹیجی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہم نے ماضی کے اندر بھی بہت ساری پارٹیز کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو لفٹ نہیں کرواتے تھے جن کو زرداری صاحب لفٹ نہیں کرواتے تھے یا میاں نواز شریف نے اپنی کرواتے تھے تو یہ سٹنٹ ہوتا تھا جی بڑے سخت نراز بیان چل رہا تھا ہمارے ہمارے حد تک خبریں بھی پہلتی تھی کہ جی سخت نراز ہیں جی ان نرازگی کی وجہ ایک فوٹو ہے کہ واپسی آج ہے کوئی کوئی لیکن لیکن پوائنٹ آف یو ڈیفرنٹ اس وقت چل رہا ہے میں بالکل ہمڈر پٹس اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے اور دوسرا آپ مفتی اسماعیل کو دیکھ لیں کل رات تلت حسین صاحب کے پروگرام میں مفتی اسماعیل وہ آپ نے دیکھا سلمان شہباز جب سے آئے ہیں انہوں نے آکے تابر توڑ حملے شروع کر دی ہیں انہوں نے جوکر فائننس منسٹر لکھا جی اور پھر ان سے پوچھا تلت حسین نے مفتی اسماعیل سے کہ انہوں نے آپ کو جوکر کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری تربیت ہے سینی میں جواب دوں لیکن انہوں نے یہ کہا یہ بڑی واضح بات ہے اور نون لیگ کے وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں جو اس وقت سامنے سکرین پہ نہیں ہیں لیکن ایک عرصے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں سینئر لوگوں میں ساد رفیق کو دیکھ لیں تو مفتی اسماعیل نے یہ کہا کہ کیا ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پندرہ پندرہ بیس بھی سال سے جو لوگ پارٹی میں ہیں وہ زیادہ ایم ہیں یا خاندان کے لوگ زیادہ ایم ہیں یہ جو ایک تاثر ہے یہ جو اس وقت ایک باتچیت ہو رہی ہے اور نون لیگ کے نیچے لے جو جو پارٹی الیکشن لڑتی ہے ان کے اندر بھی یہ تاثر اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر جو ان کی فیملی کی ڈومیننس ہے جو بڑھ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور وہ ہی سب کے لیے تشویشناک ہے کیونکہ اقتدار چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے گھر میں ہی آئے جو کاروبار ہے وہ بھی گھر میں ابھی ایون فیلڈ کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے وہاں پر بیماری کا بہانہ بنا کر گئے ہوئے ہیں واپس نہیں آ رہے اپنی حکومتیں پھر بھی نہ آنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں واپس نہیں آ رہے تو یہ پولٹیکل سٹنڈز ہیں یہ پولٹیکل اس وقت گیمز چل رہی ہیں یہ جو آپ نے بات کی کہ خاندان کے اردگرد جو سیاست کو گھما رہے ہیں اس سے ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے پارٹی کے اندر گروپ بن رہے ہیں شہباز شریف گروپ الہیدہ ہے نواز شریف گروپ الہیدہ ہے لندن میں الہیدہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار چھوڑنا نہیں ہم نے وزارتوں کے مزے لینے ہم نے ذرا ابھی شوٹنگ کرنی ہے اور بھی وہ جو نہیں وہ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یہ شوٹ صحیح نہیں ہے یہ تو ابھی انہوں نے مزے کرنے ہے ڈرامے کرنے سلا متاثرین پر انہوں نے کس طریقے سے روز صبح شام آپ نے دیکھا نا میڈیا کو ٹی وی کے اوپر پروڈیکشن ہر وقت یہی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آکے بیانیاں بنایا جا سکتا ہے یا لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے میرا نہیں خیال عباس بھئی یہ وہ دور ہے وہ ٹائم ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کی بات نہ کریں ہماری اور آپ کی بات کریں نا آپ اس شہر میں ایک عرصے سے سالوں سے صحافت کر رہے ہیں سالی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں سب کو آپ نے کور کی ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے یہ کوئی ایجنڈا بیسٹ کام یہ بات نہیں ہو رہی یہ میرٹ کے اوپر ہو رہی ہے کہ یا اگر ان کی کوئی پرفارمس ہے تو ہمیں کئی نظر تو نہیں آئی یا ان کا جو طریقہ ہے ہمیں ملک میں بہتری چاہیے ہم نے تیس سالوں میں دیکھا ہے کہ ابھی اس وقت سردیوں میں اس ملک میں گیس نہیں ہے گرمیوں میں اس ملک میں بجلی نہیں ہوتی ہم نے تیس سال کی پرفارمنس پر فیصلہ کیا کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے لفافے لفافیوں کو بڑا پیسہ مل رہے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو ایکسپوس کریں گے کس کس مد کے اندر کس کس ڈپارٹمنٹ سے کس کو کیا مل رہے لیکن حلفیہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پرو عمران خان ہے آپ یہ کرتے ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہے ہم نہ تو لفافہ لیتے ہیں نہ ہم کسی چائے کے کپ کے روا دار ہیں ان کے ساتھ تو اس لیے حق سچ کی بات کرنی چاہیے تیس سالوں میں انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اس ملک کو چین چاہیے ہمارے جو بچے ہیں وہ اس ملک کو چین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بچے اس ملک میں چین دیکھنا چاہتے ہیں ہم پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں جو ایڈوکیشن سسٹم ہمارے ملک میں ہونا چاہیے تھا جو ہیلٹھ فیسیلٹیز ہمارے ملک میں ہونی چاہیے تھی جو چیزیں ہمارے ملک میں ہونی چاہیے نہیں وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے اس ملک میں تو بجلی گیس ہی نہیں ہے بھائی اس ملک میں سردی کا موسن ہے اور گرم پانی نہیں ہے بجلی گیس نہیں ہے اگر بجلی پہ چیزیں چلاتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے گیس آٹم ہے تو ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سیلیکشن ہے اور یہ سیلیکشن اس عوام نے کرنی ہے ہم نے تو عوامی ریاکشن دیکھا ہے گزشتہ آٹھ ماہ میں ریجیم چینج کے بعد کیا آؤٹسٹریننگ عوامی ریاکشن ہم آئی ویٹنس ہیں نا ہم جھوٹ تو نہیں بولیں گے ہم نے وہ جلسے بھی کی ہیں جہاں پر پیڈ لوگوں کو لا کر جلسوں کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ تو وہ لوگ ان جلسوں میں آتے ہیں جو تو اپنے جیبوں سے پیسہ خرج کر کے آتے اور یہ حق سچ کی بات ہے اس میں کوئی ایکزیریشن نہیں ہے کسی ضرور یہ تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے کہ لنڈن میں فیصلے پاکستان کے ہو رہے ہیں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں یا ابھی بھی مولانا فضل رحمان آصف علی زرداری اور جو تیرہ جماعتیں ہیں جن کا مقابلہ صرف اکیلے عمران خان کے ساتھ ہیں وہ سب اس فیصلے کو ثبوتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو یہ ایسا ہے دیکھیں تیرہ جماعتیں یہ سارے اس کی اس پوری ریجیم چینج آپریشن کے بینیفیشریز ہیں لیکن اس میں جو نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے یہ بات مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ساری پرائس ہے وہ نون لیگ نے پے کی ہے پیپلز پارٹی نے تو گین کی ہے پیپلز پارٹی جتنے زمینی الیکشن ہوئے ہیں وہ جیتی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات سیدھے کر کے طاقت سے دونس سے دھانی سے جس طرح بھی ہے اس کی ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا سن ان کے کنٹرول میں جو خراب ہوا ہے وہ نون لیگ ہوا ہے اب اس اس وقت نون لیگ کی جو لندن کی قیادت ہے وہ پہلے بھی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں لینی چاہیے حکومت یہی بات وہ شاید حکان عباسی گروپ وغیرہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں اس اس آپریشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے انہوں کو اندازہ تھا کہ ان کی سیاست خراب بنائے گی اب یہ ان کی کیسز تو ماف ہو گئے ان کی یہ اچیف تو چیزیں انہوں نے کر لی لیکن ان کی سیاست اس نیاج پہ آپ پہنچی ہے کہ یہ الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں یہ الیکشن میں اسی لیے نہیں جانا چاہ رہے ہیں اسی لیے یہ انڈ کریں گے اور یہی ڈر ہے جو کبھی راجہ پرویز اشرف صاحب سے فیصلہ کروالہتے ہیں اسطیفوں کا یعنی یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے کہ یہ وکٹے کھاڑ کر نا یہ کہتے ہیں کہ بس بھاگو کسی طریقے سے میچ نہ ہو عمران خان کے ساتھ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میچ ہو گیا تو جو اس وقت عوامی مقبولیت ہے عمران خان چوکے اور چکے مارے گا اگلے وی لوگ میں پھر بات کریں گے تب تک کے لیے عباس شبیر اور رضوان گلزائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ